لیکن کہتا ہے جمہوری رنگ ابھی آہستہ آہستہ چڑھتے چڑھے گا کیونکہ بھی پچاس ساٹھ سال ہوئے ہیں قوموں کی زندگی میں پچاس ساٹھ سال تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے اچھو یہ ایک اتنی بہودہ بات ہے آج بھی میں بڑھ رہا تھا چند دن پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو کہتے ہیں پاکستان عبد تک رہنے کے لیے بنایا ابھی یادہ ٹوٹ چکا ہے پھر بھی اتنے ڈیٹ ہیں لکھنے بولنے سے باز نہیں آتے اسی طرح یہ بھی ایک انتہائی غلط علام ایک فضول قسم کی بات ہے کہ قوموں کی زندگی میں پچاس ساٹھ سال کچھ نہیں ہوتے وہ بندہ پوچھے بدبختو قوموں کی زندگی میں پہلے بیس پچیس تیس سالی فیصلہ کن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس گدی گیڑے سے اس وشیس سرکل جو ہے نا اس ایک شیطانی چکر ہے جس میں آپ پڑھ جاتے پھر نہیں آپ نکلتے ہیں لیکن لوگ امریکہ کی ایکزامپل دیتے ہیں امریکہ بلکل غلط دیتے ہیں امریکہ بہت پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوکے ایک سوپر پار بن چکا تھا وہ آسولیٹڈ تھے ایلاد آتے دنیا کے ساتھ کٹے ہوئے تھے میں آپ کوئی تعدہ میں چاہلے دیتا ہوں تاریخ کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کیوں نہیں دیکھتے مسلمانوں نے نبی پاک جب دنیا سے رخصت ہوئے اس کے فوراں بار پوری دنیا تیس نیاز کر کے رکھتی انہوں نے روند کے رکھ دیا چند اشنوں کے اندر اندر یہ سیکنڈ ورڈ بار کے نتیجے میں دیکھ لیں آپ کھنڈر تھے یہ جرمنی جپان ایٹم بوم بھگت چکے تھے وہ باؤنس بیک کر گئے بیس پچیس سال کے اندر اندر تیس سال کے اندر اندر انہوں نے پھر دنیا کی لیڈرشپ چائنا دیکھ لیں ہمارے بعد آداد ہوا ہے سوپر پار اندر میکنگ ملیشہ پوری دنیا اور بے شمار تو یہ تو اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے والی اور اندھیرے میں رکھنے والی بات ہے کہ قوموں کی زندگی میں پچاس ساٹھ سال کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے اور سو سال بھنگ پیئے بیٹھے رہو اسی طرح ہم ہمارا جہاں تک تعلق ہے سچی بات یہ ہے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور یہ ایک ایسی دنیا ہوگی ہے جس میں آج قوموں کے درمیان سو پچاس سال کا نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک صدی کا گیپ بڑھ رہا ہے وہ تیزی سے آگے نکلتے جا رہے ہیں ہم تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں حسن صاحب یہاں ہم بریک لیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر آگے گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ حسن صاحب آپ نے کہا کہ پچاس ساٹھ سال ہی قوموں کی زندگی جو انشل ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھے میں تھوڑا مضاحت اور کر دوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جیسے ایک بچہ ہو اس کا پہلے اگر زندگی کے دس پندرہ سولہ سال اے لیبل او لیبل تک اگر وہ اچھا سٹیلنٹ اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں پھر اس کا ٹیک آف بڑا زبکہ ہوگا لیکن اگر وہ میٹرک میں بڑا ہو گیا ہے وہی ریپیٹ کیے جا رہے تو اسی طرح کی بات ہے قوموں میں